قال المولف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداماً نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الان قال وقال ابن جلیر حدثنی الحارس قالا حدثنا الحسن الاشیب حدثنا شریکاً نبراہیم ابن مجاہد محاجر ان مجاہد رحمه اللہ تعالی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ ان خلف کا بیان ہے وہ اسی امت میں ہیں یعنی حضورﷺ کی امت میں وہ نعوذ باللہ جیسے جانور گھوڑے گدے سڑکوں پہ جمع کرتے ہیں اسی طرح نعوذ باللہ یہ بھی لوگ ہوئی عمل کرتے ہیں لا يخافون اللہ اللہ سے نہیں ڈرتے ولا يستعیون من الناس نہ لوگوں سے ان کو حیاء آتی ہے نہ اللہ کا در ہے نہ لوگوں کا حیاء ہے جیسے قوم اللہ کا یہی علم تھا وَقَالَ يُنَبِيهَاتِ امَّدَّسْنَا احمد بن سنان الواسطی وَقَالَ حَدَّسْنَا ابو عبد الرحمن المقری قَالَ حَدَّسْنَا حَيْوَتَا حَدَّسْنَا بَشِیرِ بْنُ عَبِيَ اَمْرِ الْخَوْلَانِي انَّ الْوَلِيدِ ابنِ كَيْسِ حَدَّسَهُ انَّهُ سَمِعَ بَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَقُولُ يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً حضرت عباسی خدری فرماتی ہیں کہ میں نے خود حضور پاک سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ساٹھ سال کے بعد چونکہ تیس سال تو آپ کا خلافت اللہ بن حاج النبوہ ہوگی اس کے بعد پھر ملوکیہ شروع ہوگی اور ساٹھ سال کے بعد یہ حال ہو جائے گا کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور شعبانیت اور لذت کے پیچھے ڈڑیں گے یہ بہت جلدی جو ہیں عذاب میں ڈالے جائیں گے سُمِقُونُ خَلْفٌ ان کے بعد پھر ایک مخلوق آئے گی يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَا کی يَوْمُ قُرْآنُ پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا کیا معنی ہے ظاہری قرآن پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں ایک آدمی گیا اس نے کہا حضور مدت ہو گئی ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دعائیں مانگتے ہو لیکن جس اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اسی کی تو نافرمانی کرتے ہو سارے دن قرآن پر ایمان لاتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو حضور کی سنت پر ایمان لاتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو حلال حرام کا فرق نہیں کرتے ہو تو پھر تمہاری دعائیں کہاں سے مندوب یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ پورے عالم اسلام میں مسلمان ابتلا ہو یاد رکھیں کہ کافر جو ہے وہ تو جہنمی ہے اس کے امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے جہنم میں جانا ہے چند روزہ زندگی ہے دنیا کی فیدہ اٹھا لیں اسی بھی اللہ نے اپنے باق پیغمبر سے فرمایا تھا کہ لا يغلنك تقلب الذین قفضوا فی البلاد یہ جو زمین میں پھر رہے ہیں عیش کر رہے ہیں کہ آپ دھوکے نہ رہے ہیں مطاہن قلیل چند روز کا نفع ہے وَمَا بَا هُمْ جَهَنَّمِ ٹھِکَانَا اُنْكَ جَهَنَّمِ ابتلاہ تو ہوتا ہی مومن کے لیے ہے المومن مبتلا مومن ابتلاہ میں ہوگا ہمیشہ تو اس لئے جب ہم لوگوں نے مَقْقَ وَإِسْلَامِ یعنِ لَا يَبْقَى مِنِ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ نَام رہ گیا کون ہو جی مسلمان وَلَمْ يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ القرآن کیا جی لکھا ہوا ہے یہ فیڈ کیا ہوا ہے یہ ٹیلی فون میں بھی ہے ہر جگہ ہمارے پاس موجود لیکن عمل ٹیلی فون پورا قرآن فیڈ ہے اس میں کتنی دفعہ ہوگو میں کے نمازیں قائم کرو کتنی پڑھتے ہو اور جب نماز پڑھتے ہو تو اس کا بھی کیا حال ہوتا ہے کیسے پڑھتے ہو کیا پورے عرقان کا خیال کرتے ہو اگر عرقان کا رکوع کا سجود کا قیام کا قادے کا تشہد کا خیال نہیں کرتے ہو تو وہ تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے ایک آدمی نے حضرت تانوی سے آکھ عرض کیا کہا لگا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے اور پھر میرا دل نماز میں بڑا لگتا ہے ہاں بھئی دل تو لگتا ہے لیکن نماز تو بکرو ہو جاتی ہے اللہ نے آپ کو آنکھوں نہ بنائے آپ اندھے بن جاتے ہیں ہاں آنکھیں بند کر کے جو سکون ڈھونڈ لیں وہ تو کچھ نہ ہوا نا پھر بات تو یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں اور اللہ کا ڈر ہو اور توجہ قرآن کی طرف ہو توجہ رکوع کی طرف ہو توجہ سجود کی طرف ہو تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی روزانہ آپ دیکھ لیں کہیں زلزلے ہیں کہیں دشمن گولیاں چلا رہے ہیں کہیں عوض باللہ مسلمانوں کو مٹانے کے پروگرام بن رہے ہیں آنکھیں آپ کا کیا خیال لوگ روتے ہیں دعا نہیں کرتے ہوں گے جن کے اولادیں چلی گئیں جن کے بھائی چلے گئے جن کے سب کے تاج اڑ گئے لیکن بعد وہی ہے کہ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بہن کو رو رہے ہیں لیکن نماز کو کوئی نہیں رو رہا عبادت کے لئے کوئی نہیں تیار اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی گلدنوں سے نیچے نہیں جائے گا وَيَقْرَوْ الْقُرْآنَ سَلَاثَتٌ اور حضور نے فرمایا قرآن تو تین آدمی ہیں تین قسم کے جو پڑھتے ہیں مومنن ایک قرآن مومن کا پڑھنا ہے وَمُنَافِقُن ایک قرآن ہے لیکن پڑھنے والا منافق ہے وَفَاجِرُن ایک قرآن ہے لیکن پڑھنے والا زانی شرابی کا بابی فاسق فاجر ہے وَقَالَ وَشِئِرْ قُلْتَرِ وَلِيدِ مَا حَاُلَا اِسْسَلَاثَا قَالَ الْمُؤْمِن مُؤْمِن بِهِ کہ مومن جو پڑھتا ہے تو اس کا صحیح منع میں قرآن پر ایمان ہوتا ہے وَالْمُنَافِقُ وَكَافِرُن بِهِ اور منافق جو ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا صرف ظاہر ہی پڑھتا ہے وَالْفَاجِرِ عَاقُرُو بِهِ اور فاجر فاسق اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں پر اعتماد کر کے کچھ ان سے حاصل کیا جا سکے وَحَا قَدَرَوَاهُ احمد عن ابی عبد الرحمن المکری وَقَالِ ابْ نَبِي حَاتِمِ اَيْذًا عَدَّثِنِ عَبِي حَدَّثْنَا عِبْرَاهِمِ مُوسَى قَالَا عَنْبَانَا عِسَىٰ اِبْنِ عِنُسْ قَالَتْنَا وَعَدُ اللَّهِ عَدْرَحْمَانِ الْبَحَبِنِ الْمَالِكِ اَنَّ بِالْرِجَالِ اَنَّ آئِشَةَكْ كَانَتْ قَالَتْرَثْنُ بِالشَّئِ صَدْقَةً لِي حَلِ الصُفَةَ فَتَقُوا لَا تُعْتُو مِنْهُ بَرْبَرِيًّا وَلَا بَرْبَرِيَّةً بی بی آئی شاہ صدقے کی کوئی چیز بھیجتی تھی یہ صحاب صفہ والوں کے پاس لیکن ان کو کہتی خیال کرنا یہ میرے صدقے قمار جو ہے بربر جو ہیں ان کو نہیں دینا ہے بربر قوم ہے کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَقَالَفَ بِمْبَادِمْ خَلْفٌ عَزَاؤُ السَّلَا یہی لوگ ہیں حَذَا عَدِيثٌ غَرِيبٌ فَقَالَ اَيْذَنْ حَدَّثَنِ عَبِي قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِالِظَّحَابِ حَدَّثَنَا عَلِيدِ بِن جَلِيَنْ شَيْخٍ من احل مدینہ کہ یہ اہلِ غرب کے لوگوں کے حضرتِ قَابَ الْعَبَارُ نے فرمایا کہ میں نے قرآنِ پاک کے اندر منافقوں کی صفتیں پڑی ہیں منافق کی صفت کیا ہے شَرَّابِينَ لِلْقَحْوَاتِ بیٹھے ہیں کہوے پی رہے ہیں تَرَّاقِينَ لِلْسَّلَوَاتِ نمازوں کو چھوڑنے والے لَعَابِينَ بِالْقَعْبَاتِ جیسے کھیلتے ہیں نجی کوڑیوں سے کھیلنے والے رَقَّادِينَ عَنِ الْعَتَمَاتِ عشاء کی نماز میں سننے والے مفرطینَ فِي الْغَدَوَاتِ صُبو کی نماز میں دیر سے اٹھنے والے تَرَّاقِينَ لِلْجَمَاعَاتِ جماعتوں کو چھوڑ کے نمازوں سے محروم لنے والے یہ منافقوں کی نشانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو بیران کر دیا ہے مسجدیں غیر آباد ہیں اور یہ جنگلوں میں اپنا منگل سجائے ہوئے ہیں وَقَالَ عَبُلَّ شَبْلَ تَرْدِي اَوْحَ اللَّهُ إِلَا دَعُودَ یا دَعُودَ حَذِّر وَحَذِّر اللہ نے حضرت دعوود علیہ السلام کی طرح وحی بھیجی کہ میرے پیغمبر درائیں اپنے لوگوں کو اَسْحَا أَقْلَ الشَّهَوَات یہ شعوات یعنی لذت کی چیزیں کھانی فَإِنَّ الْقُلُوبَ الْمُعَلَّقِ وَشَهَوَاتِ الدُّنِيَا أُقُولُهَا انہی محجوبتن جو لوگ صرف کھانے پینے کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا ان کے عقل جو ہیں وہ میرے اور ان کے درمیان میں پردہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اَحْوَنَ مَا أَسْلَمُ بِالْعَبِيدِ مِنْ عَبِيدِ اِذَا آزَرَ شَهَوَاتِ اَنْ اَحْرِ مَحْتَاتِ اور کم سے کم سزائی ہے کہ جو لوگ شعوات میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں ان کو اپنی فرما برداری اور اعتاد سے محروم کر دیتا ہوں وَقَالَ الْإِمَامُ مَحَمَدَ عَزَيْدِ اِبْنِ حُبَابِ قَالَ حَدْنَ عَبُوْ زَيْدِ التَّمِيمِ النَّبِيْكُ بَرْنُهُ السَّمِيَ أَلْكَمَةَ بِنِ آمَنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنِّي أَخَافُ وَلَا أُمَّتِ اِسْنَتَيْنِ حضور نے فرمائے مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا ڈر ہے ایک تو مجھے قرآن کا اقدر ہے ایک مجھے ان کے لبن یعنی دودھ اس سے من شہوات و لذات کی چیزیں کرتے ہیں خاتے پیتے ہیں لیکن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن جو ہے وہ منافقوں کو پڑھاتے ہیں پھر وہ منافق جو ہیں مجھا دلہ کرتے ہیں منادرہ کرتے ہیں رواہو اَنْحَسِ بِنِ مُسَانِ بِنِ لَحِيَتَ اَدْنَابُوكُ بَيْنَا اَنْ اَقْوَدَ بِهِ وَلْفُوَن بِهِ نَاوَهُ وَقَوْلُهُ فَصَعِفْصَوْفَيُ الْقَوْنَ غَيَّنَ غَيَّنَ معنی گھاٹا گھاٹے کو پہنچیں گے وَقَوْلَا صُفِعَانِ السَّوْرِوِ وَشُوَتِ مُحَمَّدِ اِسَاقِ نَبِي اِسَاقِ الصُّبَعِي نَبِي عُبَيْدَ اَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِ مَذِي اللَّهُ تَعْنَ صَوْفَيُ الْقَوْنَ غَيَّن قَالَ وَادِمْ فِي جَهَنَّم بَعِيدَ الْقَعْرِ انہیں کہا غَيَّن جو ہے نی یہ نام ہے ایک وادی ہے جہنم میں جو بہت ڈونگی ہے خبیص الدعم جس کے کھانے جو ہیں وہ بُرے ہیں فَقَالَ آمَشْنَ سَيَادَ النَّبِي جہنم میں ایک وادی ہے جس کے اندر کافروں کا خون ہوگا اور انہوں کا پیپ ہوگی وَقَالَ امام ابو جعفر انجری حدثنی ابباس ابی طالب قَالَ حَدْدَنَا محمد بن زیاد قَالَ حَدْدَنَا شَرْكِي بِن قَطَاوِي اَن لُقْمَانِ بِلِ عَامَدِ الْخُزَائِ قَالَ جِيْتُ رَبَا آمَتَا صَوْفَي بِنِ جَلَانِ الْبَاحِرِي قَالَ حَدْدِثِنِ حَدِثًا سَمِعْتَهُ مَن رَسُولِ اللَّهِ صَوْفَرْمَا دِيهَا کہ میں صداء بن عجران الباحلی کے خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں عربانی کر کے ہمیں کوئی حدیث سنائیں جو تم نے خود حضور پاک سے سنی ہو فَدْعَابِ تَعَامِن آبْنِ خَنَبْ مَگَایا ثُمَّ قَالَ قَالَ سَمْ لَوْا اَنَّ سَغَتَن ذِنَتْ اَسْرِ عَوَاقِن قَالَ بِعَامِن شَبِیرِ جِهَنَّم مَا بَلَغَتْ قَالَ خَمْسِينَ خِرْغِیفًا سُمَّتَنْ تَحِيلَ غَيِّنْ وَاسَام آپ نے فرمیا ہے کہ احضور نے فرمیا ہے کہ اگر کوئی پتھر جس کا وردن جو ہے دس چٹان کو اس کو اگر جہنم کے کنارے سے ٹالرن پھینکا جائے تو وہ نیچے اس کی تاہ تک تقریباً پچاس سال لگیں کہ اس کو پہنچتے ہوئے اتنی گہری ہے وہ جہنم اس کے بعد کہتے ہیں سمت انتہی پھر اس کے بعد وہ جائے گا غی اور آسام میں قُلْ دُمَا غَيْ وَاسَام قَالَ بِعِرَانِ فِي اَسْرِ جِهَنَّم دو کموں کا نام ہے جو جہنم کے نیچے ہیں يَسِيلُ فِيئِ مَا سَدِیدْ اَحْلِ النَّار وہاں جہنمیوں کی پی بر خون بہتا ہے وَحَمُ الْنَّذَانِ ذَكَرَنْ وَذَكَرَنُ اللَّهُ فِي كِتَابِ ذَا اُسْرَوَتْ وَبَوْشَّعَوَاتِ فَصَوْفَي الْقَوْنَ غَيَّا وَقَوْنُوا فِي الْفُرْقَانِ وَلَا يَذْنُونَ وَمَيَّ وَرْضَالِهِ الْقَاسَامَا حَذَا حَدِیثٌ غَرِيبٌ وَلَفُو مُنْكَرٌ تو نماز انتائے کرتے ہیں ایک مات یاد رکھیں کہ آج کل ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اور اپنے آپ کو الیٹ کلاس کا سمجھتے ہیں وہ بچوں کو کبھی نماز کے بھی یہ نہیں اٹھائیں گے اگر ماں کہیں گے سونے تو ان کو چھوڑو چھوڑو بس ان کو تنگ نہ کیا کرو یعنی الٹا روکتے ہیں کہ نہ اٹھاؤ حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا خامد وہ ہے جو بیوی سوئے جگہ کے تحجت پڑھائے اچھی بیوی وہ ہے جو خامد کو تحجت پر مجموع کر کے تحجت پڑھائے یہ کہنے نہیں سونے تو بچوں کو نماز کچھ نہ کہو وہ گالیاں بک رہے ہوں وہ بکواس کر رہے ہوں وہ ہمسائیوں سے لڑ رہے ہوں وہ پتھر مار رہے وہ چھوڑو بچے ہیں سمجھ جائیں گے کیونکہ ان کا دماغ خراب ہو جائے گا ان کو آزادی ہونی چاہیے اسی وجہ سے اولادیں برباد اتباع ہو یعنی آپ میں اعتراض نہیں کرتا اللہ مجھے اعتراض سے بچائے آج آپ کسی کالج میں چلے جائیں کسی بھی پاکستان کا اندوستان کا کسی بھی ملک کے کالج میں جائیں وہاں جتنے بچے ہیں نہ پڑھنے والے کوئی بی اے کر رہا ہے کوئی ام اے کر رہا ہے کوئی ایشڈی کر رہا ہے کوئی ہیچیننگ کر رہا ہے کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے ان سے کہیں کہ میں صرف دعا کنوت سنا دو کسی کو آتی ہے جب دعا کنوت ہی نہیں آتی تو ابھی تر کیا پڑھتے ہوں گے آپ کے ملک میں ایک بہت بڑے مشہود لائر ہیں بریسٹر ہیں یعنی ان کا ایک ورلڈ فیمس آدمی ہیں وہ اتفاق سے ایک ہی جراسمن کو کہا گیا کہ صورت قلو اللہ وحد قلو اللہ وحد اور کیا کہہ سکتا ہے یعنی اتنا تعلیم یافتہ آدمی قلو اللہ وحد جب پڑھ نہیں سکتا وہ نماز کیا پڑھتا ہوگا مجھے بتائیں اچھا دیادہ دور نہ جائیں آج آپ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہیں کہ طرح مہربانی کر کے مجھے پوری نماز تو سناؤ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نیت کیسے کریں گے فرض کیا ہوتا ہے واجب کیا ہوتا ہے سنت کیا ہوتی ہے مستحبات کیا ہوتے ہیں رکو کیا ہے سجود کیا ہے قادہ کیا ہے تشعود کیا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ پوری نماز مجھے سنائیں دیکھیں اس کو آتی ہے جب خامد کو نہیں آتی تو بیوی کو کہاں سے آتی ہوگی جب خامد ہی نہیں پڑھتا تو بیوی کیوں پڑھے گی ہوئی تو ساری راعت دو بجے تک ڈش پہ بیٹھے رہیں گے اس کا سوئیں گے صبح سات بجے اٹھیں گے ناشتہ کر کے دفتر چلے جائیں گے صاحب بعد دفتر یاد ہے فائلیں یاد ہے قرآن نہیں یاد اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ آدمی کہہ میں مسلمان ہوں اس کو قرآن نہ آتا ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو پتا ہے قرآن صحابہ کیسے پڑھنا کہ وہ تو عرب تھے اپنی زبان جاننے والے تھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھائی سال میں صورت البقرہ پڑھی ہے وہ تو ایک گھنٹے میں بھی پڑھ سکتے تھے وجہ کہہ مانا کیا ہے کہ میں ہر حکم پر عمل کرتا عمل آگے پڑھتا تھا زبانی کلامی پڑھنے کا کیا فیدہ ہے دیکھیں نا آپ نماز میں کہتے ہیں ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور سجد کر رہا ہے قبروں پہ اور یا غوث آزم یا عبدالقادر جیلانی یا داتا یا فلان تو یہ ایہا کا نعبد ترجمہ یہی ہے کہ ہر بات میں ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین سجدہ قبروں پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِهُ بھی ہو چکا تھا جبانی تو ہم نے ان کی نہیں دیکھی ایسے دعا کریں اب ان کے جو ایک ہی بیٹے باقی ہیں پیر جی اطاہ المہمن اللہ ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے وہ بیمار ہیں اور باقی تتین بیٹے حضرت کے فوت ہو گئے اطاہ المنعم بھی اطاہ المخسن بھی اور اطاہ المومن بھی اب یہ سب سے چھوٹے ہیں اطاہ المہمن تو شاہ جی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مولوی مکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے یہ لوگ سنتے سنتے مر جائیں گے عمل شمل کوئی نہیں کرتا میں نے کہا حضرت پھر چھوڑ دیں کہ یہ چھوڑو گے اور حلاقہ تو جہنم ہے تم تو کرتے رہو نا تمہارا سواب تو کہیں نہیں گیا نہ کریں عمل تمہارا سواب تو کہیں نہیں جا رہا تم تو لگے رہو نا انبیاء کی لوگوں نے نہیں سنی تو انبیاء نے تملیق چھوڑ دی مکہ والوں نے پتھر مارے تو حضور نے تملیق چھوڑ دی مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دی حضور نے تملیق چھوڑ دی تاہف والوں نے آپ کے پاؤں لہو لہان کر دی مار مار کے پتھر آپ نے تملیق چھوڑ دی آپ لگے رہیں آپ اپنا کام کریں انہوں کو ماننا ہے ماننا نہیں نہیں ماننا نہ ماننا اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں ستر سال گناہوں میں گزر جائے ایک دفعہ تو توبہ تو کرو اللہ فرماتے ہیں بندہ میں درداد پہ آگیا میں نے سارے گناہوں معاف کرتے ہیں یہ ایمان لنے والے توبہ کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے اللہ ہم ملزکنا الف دوسل اعلا اللہ ہم لا تعزبنا بذنوبنا ولا تہلکنا فجہتا ولا بغتتا اللہ ہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم مصطر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحدیث کیوں آپ فرماتی ہیں کہ وزالک اللہ انت توبت جب ما قبلها توبہ جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے کہ حدیث میں طائب من الزمبکم اللہ ظنبرہو ورہذا لَا ينقصہ اولائی طائبون من اعمالهم الَّذِي عَمِلُوهَا شَيًّا وَلَا قُبَلُوا بِمَا عَمَلُوهُ قَبْلَهَا فِيَنْقُسْرَهُمْ مِمَّا عَمِلُوهُ بَعْدَهَا تِعَنَّ تَعْرِكَ ذَحَبَ حَدْلٍ وَتَرَقَ نَسِيًّا وَذَحَبَ جَانٍ قَرْبِ الْقَرِيمِ وِحِلْمِ الْحَلِيمِ توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اُس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال کو گھٹایا نہیں جائے گا بلکہ اللہ ان کے سارے آمال کو قبول فرما دیں گے اور جو ان نے پہلے کیا تھا سب مٹ گیا ختم ہو گیا اللہ پاک نے اپنے کرم سے اور اپنے حلم سے سارے گناہ ان کو معاف کر کے ان کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے حاضر استثناء اُحَا اُنَا قَوْرِي بِ سُورَةِ الْفُرْقَان اَن فَسْمِن جیسے کہ سُورَةِ الْفُرْقَانِ کے اندر وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ وَاللَّهِ اِلَهَا نَاخَر وَلَا يَقْتُلُونَ اَفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقَ اللہ نے فرمایا وہ لوگ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں کسی کو قدر نہ کریں زنار نہ کریں حرام نہ کھائیں اور میرے راستے پہ آجائیں وَقَانَ اللَّهُ الرَّحِيمَ اللہ تعالی بخشتے والی ہیں اللہ تعالی بھی حربان ہیں تو اس لئے ہمیشہ قصرت سے استغفار کیا کریں قصرت سے توبہ کیا کریں ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں اللہ علم